رحمان الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة علی اہلہ حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آیا اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المبین و هواستق الصادقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْكَ وَسَر فُصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْطَر ایک سلوات پڑھ لیں حضرات محترم آج عالمِ اسلام پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے کشمیر ہو فلسطین ہو یا بہرین ہر طرف ظلم کا شکار ہے تو مسلمان مولوی صاحبان تو یہ کہہ کر پیچھا چھوڑا لیتے ہیں کہ کشمیری مسلمان بھارتی سازش کا شکار ہو گیا فلسطینی مسلمان یہودی سازش کا شکار ہو گیا لیبیا کا مسلمان امریکی سازش کا شکار ہو گیا میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ مسلمان شکار ہوتا ہی رہے گا یہ کبھی شکار کرے گا بھی سے جہاں دیکھو یہ شکار ہی ہو رہا ہے جنگل میں دو قسم کے جانور ہوتے ہیں کچھ شکار کرتے ہیں کچھ شکار ہوتے ہیں بھیڑ بکری ہرن گائے بھینسیں شکار ہوتی ہیں شکار ہوتے ہیں تو اس عالمی جنگل میں یہ مسلمان بھیڑ بکری کیوں بن گیا شکار کیوں نہیں بنا بھینسیں شکار ہوتے ہیں شکار ہوتے ہیں شکار ہوتے ہیں مگر ہم صرف یہی شئے سمجھے ہیں کہ شیر اس لیے نہیں بنا کہ مسلمان کو سزا مل رہی ہے شیر خدا کا دامن چھوڑ دے اخبارات اٹھاتا ہوں تو اس میں آواز آتی ہے یہودیت بڑھ رہی ہے نیسائیت کا سہلابہ رہا ہے آؤ اسے روک دیں کون روکے گا اسے اکیلے تم نہیں روک سکتے آؤ حیدر کرار کے پروانوں کو ساتھ لے کے چلو اس لیے کہ مقابلہ عیسائیوں سے ہوگا کون عیسائی اچھا تو عیسائیت کے بڑھنے کی وجہ کبھی سوچی یہ اس لیے بڑھ رہی ہے عیسائیت کہ عیسائیوں نے اپنے رہبر کو پہچانا مگر تم نے اپنے رہبر کو نہیں پہچا عیسائیوں نے اپنے رہبر کو اتنا اٹھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا تو اپنے اپنے رہبر کو اتنا گھٹایا اتنا گھٹایا کہ اپنے جیسا بھشر بنا دیا عیسائیوں نے کہا ان کا رہبر کلمت اللہ ہے تم نے کہہ دیا تمہارے رہبر کو چالیس سال تک کلمہ بھی نہیں آئے عیسائیوں نے کہا ان کا رہبر زندہ ہے تم نے فیصلہ کر دیا کہ تمہارا رہبر مردہ ہے جس کا شارع زندہ اس کی شریعت زندہ جس کا شارع مردہ اس کی شریعت مردہ ہاں ایک ہی صورت ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے چلو فرقہ واریت کے اختلافات کا خاتمہ کرو کیوں مقابلہ جن عیسائیوں سے وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ کو خدا بندی یسو مسیح کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہرے عیسائیوں عیسیٰ تمہارے خدا کا بیٹا صحیح اس کا نور نظر صحیح مگر یہ کیا تماشا ہوا کہ جب اس کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں بھی نہ پیدا ہونے دیا اور اللہ نے عیسیٰ کی ماں سے کہا نکل جا نکل جا یہ میرا عبادت خانہ ہے تیرے زچا خانہ نہیں ہے تو اس کا مقابلہ وہ ملت جا فریہ کرے گی کہ جب اس کا رہ پر پیدا ہوا ہو وہ اللہ کے گھر کے دیواریں شک ہو کر کہیں علی کی ماں یہ فخر عیسیٰ کی جگہ ہے تم تو یہی سوچتے رہ گئے کہ جب ہمارا رہ بر آیا تو وہ کعبے کی دیواروں میں در کیسے بن گیا شکاف کیسے آ گیا اور آج تک وہ شکاف لکیر کی صورت میں موجود ہے خانہ کعبہ کا جب غسل دیا جاتا ہے تو آپ کو لکیر نظر آئے گی مجھ سے امریکہ میں ایک پندت نے پوچھا کہ آپ میں اتنے فرقے کیسے بن گئے میں نے کہا ہمارے ہم تو کوئی فرقہ نہیں کہنا کہ سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث یہ کیا ہے میں نے کہا یہ فرقے نہیں ہیں ہم سب ایک ہیں کہنا کہ وہ کیسے میں انہوں کہا وہ جو کعبے میں لکیر ہے نا ہم سب اس لکیر کے فقیر ہیں ہم اس لکیر کے فقیر ہیں اور صاحبِ لکیر جنابِ امیر ہے تو اس کا ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے اور اگر یہودیت سے ٹک کر لینی ہے تو یہودیوں کو خیبر کے مار ابھی تک نہیں بھولی اور وہ اس لئے آگے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا دے رہا خیبر شدس بے حیدری یہودیوں کے گھر خیبر بنے ہمیں ہیں اس لئے کہ نہ کوئی حیدر ہے نہ حیدری ہے توجہ ہے یا نہیں اس لئے کہ انتالیس دن تک تو مجاہرین جاتے رہے اور آتے رہے جاتے تھے ہاتھ میں جھنڈا لے کر آتے تھے اتنی تیزی سے کہ جھنڈا اڑ جاتا تھا جھنڈا رہ جاتا تھا آخر انہوں نے شام سے مزید فوج منگوالی یہودیوں نے اب اگر خیبر فتح نہیں ہوتا اور فوج آ جاتی ہے تو اسلام کے پلے کچھ بھی نہیں بچتا اللہ کے رسول نے آدھی رات کو خیبر کے میدان میں مسلح بچھایا اور اللہ سے یوں ہم کلام ہوئے جیسے کوئی جرنیل میدان جنگ میں ہوت لائن پر اپنے فیلڈ مارشل سے بات کرتا ہے ارشاد ہوا یا اللہ میں تیرہ بندہ محمد بول رہا ہوں اللہ نے کہا کہاں سے بول رہے ہو یا اللہ خیبر کے میدان سے کیا کہنا چاہتے ہو یا اللہ ادھر سے فوج آ رہے ہیں ادھر سے میرے مجاہد آ رہے ہیں اللہ نے کہاں پھر ہم کیا کریں یا اللہ اگر خیبر فتح نہ ہوا تو یہودی چھا جائیں گے اللہ نے کہاں محمد تو خود سوچ تیرے مجاہد ہمت سے لڑتے ہیں دلیری سے لڑتے ہیں بہادری سے لڑتے ہیں مگر ہیں تو انسان مقابلے میں اے خیبر کا در انسان کا اور در کا کیا مقابلہ ہے مقابلہ کرانا ہے تو در کی در سے ٹکر کرانا ہے ایک طرف خیبر کا در ہو مقابلے میں تیرے علم کا در ہو دونوں کی ٹکر ہو پھر پتا چلے کون در بدر ہو یا اللہ میں در کی در سے کیسے ٹکر کرا رہوں وہ مدینے میں ہے یہ خیبر ہے ستانوے میل کا فاصلہ ہے اللہ نے کہاں بلا فصل ہو جائے گا فاصلہ یہ اللہ اس کی کیا صورت ہوگی اللہ نے کہاں پہلے چھپکے سے میری پرائیویٹ بات سن ہاں پرائیویٹ بات ہاں سن ناد علیہ پکار علیہ مظہر العجائب مظہر العجائب کلو حمن و غمن سے انجلی سارے ہم اور غم اس سے دور ہو جائیں گے بھئیو سننا تھا کہ آمنہ کلال نے انگرائی لی وادی خیبر کا ذرہ ذرہ ہم تنگوش ہو گیا سورہ نے نکل کا سو نہری پر قدموں کے نیچے بچھا دیئے علم حامل علم کے انتظار میں تیار ہو گیا رسول نے علم پہ ہاتھ رکھا مدینہ کی ترخ کیا اور ایک ہی سانس میں کہا یا علی عدرک نے ادھر زبان سے نکلا یا ابھی علی کا لحظ بھی نہیں آیا ادھر علی نے قرآن کو جزدان میں رکھا آواز آئی علی علی نے کہا قمبر جلدی میرا گھوڑا لیا ہوگا پیغمبر نے کہا عدرک قرآن ناتق رہل زین پر مکین ہو گیا ابھی عدرک نہیں کی یہ موہ سے نہیں نکلی تھی کہ ابو تراب نے تراب کو سمیٹ کے آوا دی السلام علیکم میں آگیا در کی در سے ٹکر ہو گئی کمزور در 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 ہو گیا رسول نے علی کا سر سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا در ہے بہدر زبان سے نکلا در ہے سورے مسجدوں سے نات خانوں کی روحیں چیخ پڑی سورے نبی تیرے در کے پیغمبر نے علی کو علم دے دیا توجہ ہے نا ساہر لوگ کہتے ہیں علی ہی کو علم دیتے رہے ہم کہتے ہیں نہیں سب کو دیا فرق اتنا ہے علی کو علم دیا باقیوں کو علف سے دے دیا میں نے بچپن میں مولانا اسماعیل صاحب کو سنا تھا وہ بہت بڑی کتاب سر پر رکھے فرما رہے تھے کہ جب علی کو علم دیا نا تو ہماری چھوٹی اممہ نے فرمایا یا رسول اللہ جدوے علم دن دیو علیل ہی دن دیو آج پا میں نکالیا ہے شہی میرے بجرگنوں ہی دے دیا یہ مولانا اسماعیل کے جملے مجھے یاد آئے اس لئے میں نے سنا دیا تو پیغمبر نے فرمایا انہوں نے ترجمہ کیا پنجابی میں میں بھی وہی لفظیں دھورا دیتا ہوں انہوں کہا کہ میں کئی دفعہ علم دے کے وہ دے کپڑے پھڑوا چھڑے نے بیجرون دی علمانوں بس عزیزو طاقت اتنی ہے نہیں کہ میں بار بار جملوں کو ارز کرتا رہوں محمد جیسے سردار کی فوج کا علم علی جیسے سپرہ سالار نے تئیس سال اٹھایا مدت ہے تئیس سال سردار محمد جیسا علم دار علی جیسے مگر آپ سوچ کے مجھے بتلائیں جب آپ کے مو سے لفظ آتا ہے نکلتا ہے علم دار تو کس کا خیال آتا ہے اس تئیس سال اٹھانے والے کا تو نہیں آتا ہے پتہ نہیں اس نے کربلا کی زمین میں کس عدا سے چند گھنٹے علم اٹھایا کہ لفظ علم دار اپنے نام کے ساتھ خاص کرا کے چلا گیا اور یہ اس کی عدا دیکھ کر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کے علم کے نیچے اس کے مزار پہ تمہاری ڈیوٹی ہے جو اس کا واسطہ دے کر کسی تمنا کا اظہار کرے فوراں اس کی تمنا کو پورا کرے میں نے نجف اشرف میں حضرت ابو القاسم خوئی مجتہد عالم سے پوچھا تھا کہ یہ غازی عباس کو فضیلت کیوں ہیں کہ جو اس کا واسطہ دے اور تمنا کرے اس کی تمنا کو پورا کر دو پہلے وہ رونے لگے پھر امامہ اتار دیا اور مجھ سے کہنا کہ برکردار اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ اس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں اس کی دو تمنا ہی تھی یا جنگ کی اجازت ملے یا پیاسوں تک پانی پہنچے دونوں پوری نو خدا کے قسم اگر نبی کربلا میں یہ منظر دیکھ لیتے تو اپنے ہاتھوں سے گلے کاک لیتے جب دوپہر کی گرمی میں گرم ریت پر دونوں گھٹنے رکھ کر چار سال کی بچی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا میری سین اپنے ہاتھ سے یہ مشک میرے گلے میں ڈال میں قیامت کے دن اب باس بن کے نہیں اٹھنا چاہتا وہاں بھی آواز آئے بی بی سکینہ کا مشک ہی در میں تیرا مشک ہی بن کے اٹھوں گا بچی نے مشک گلے میں ڈال دی اس نے مشک کو بچی سمیت اٹھا لیا چونکہ جنگ کی اجازت تو ملی نہیں تھی اپنے سردار کے سامنے جو آیا تو ایم مولا نے کہا باس بہت بڑی سفارش لا رہے گا سب چون کر بچی کا کہا بیٹا تیرے کہنے پر تیرے ماشکی کو تو بھی دوں گا لیکن بعد میں تو اسے بہت یاد کرے گا یہ تجھے بڑا یاد آئے گا فرمایا اچھا اتنی بڑی سفارش میں اتنا کرو جاؤ مشک پانی سے بھر لو یہ نہیں فرمایا کہ پانی لے آو لے آو کا آرڈر ہوتا قیامت آ جاتی پانی آ کے رہتا جب وہ چلا ہے نا نہر کی طرف تو بیس ہزار قاتلوں سے اس طرح گزرا کہ تاریخ نے کہا کل برکل خاطب جیسے بادلوں سے بجلی گزرتی ہے فیضہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی دوڑی بھی خیبے میں گئی کہتی سیدانیوں جلدی آو علی کی بیٹیوں جلدی آو کاما کیا بات ہے کہ تم پوچھتی تھی نا بابا خیبر میں کیسے لڑے تھی ہندق میں کیسے لڑے تھی بابا کی جنگ دیکھنی ہے تو بھائی کا جانا دیکھو مسٹ بھگو دی پانی سے دو چار منٹ لگے ہاتھ بھیگ گئے ذرا سے ہاتھوں کو خوش کر کے انوکھی دعا مانگی یا اللہ میں پانی لینے آیا میرے ہاتھ بھیگ گئے میری شہزادیوں کے ہونٹ خوشک ہیں یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا ان خوشکھوٹوں کا باستہ جب میں ان کے سامنے جاؤں یہ بھیگے بے ہاتھ میرے ساتھ بابسی پر ایک ہاتھ نظرانہ دوسرا ہاتھ نظرانہ چلا گیا زمین پر آتے آتے رکابوں پر زور دے کر آخری دفعہ خیمے کو دیکھا بچی نے ترپ کے کہا امہ فضہ مجھے میرا معاشقی نظر نہیں آ رہا اٹھا ہوگا بی بی فضہ نے بچی کو اٹھایا بچی نے دور سے اپنے معاشقی کو دیکھا معاشقی نے دور سے پیاسی بچی کو دیکھا یہ دونوں کی دور سے آخری ملاقات تھی میں زیادہ مسائب نہیں پر سکتا مگر اتنا سن لو یہ دور سے دونوں کی آخری ملاقات تھی پھر دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی کیوں معاشقی نہر پہ چلا گیا خوشک ہونٹ لے کر بچی شام چلی وہ نہر سے نہ آیا وہ شام سے نہ آیا آج بھی آپ شام میں جائیں نا سب سے زیادہ بداسی اسی بچی کے مزار پہ ملے گی خاموشی ہے سناٹہ ہے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی چپ چاپ معاشقی کا انتظار کر لیں اور جب شام جانے لگی تو معاشقی سے ملنے بھی آئی تھی اس نے نہر کے کنارے آ کر معاشقی کے قریب کھڑے ہو کر ایک نوحہ پڑھا اور اس نوحہ کا ایک شیر میں سناتا ہوں کہتی ہے میرے پیارے معاشقی جو آنکھیں تیرے آسرے پر سو جاتی تھی اب تک جاد رہی ہے مجھے میند نہیں آئی اور تو تو نے توفے میں مجھ چھوٹی سی چادر دی تھی نا وہ تیرا قاتل چھین کر آنکھوں کو رکھے یہ کہہ کر چلی گئے میں چونکہ تکلیف میں ہوں اس لئے یہی بیان سمیٹھتا ہوں اللہ اس غازی کے سطحے میں اور اس بچی کی پیاس کے سطحے میں آپ کی عبادت کو آپ کی تشریف آبری کو منظور کریں بیماروں کو شفائے کامل آنے مرہومین کو آلائیلیین جگہ آتا آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے اچھا دوستو میری اتنی نوکری کو بہت سمجھیں زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ خدا حافظ